بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاحکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال پی ڈی ایم حکومت مافیا اور ہینڈلرز کے خلاف ڈٹ گئے سپریم کورٹہ پاکستان میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہوئی آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے اہم ترین سماعت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اہم ترین موقف اہم ترین رمارکس اس کے باوجود کہ آج بینچ ٹوڑ گیا لیکن چار رکنی بینچ سماعت جاری رکھے گا کیسے تین ٹکر کے جج کھڑے ہو گئے اور حکومت ہینڈرز اور مافیا جو کہ مکمل طور پر پاکستان کا آئین اور قانون روندنا چاہتے ہیں کس طرح ان کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے عمران خان آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ایک ایسی صورتحال کے اندر جب چیف جسٹس عمر پاکستان دیگر ججز کے ساتھ آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو ایک نئے فارمولے کی بھی بات کی جاری ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے آنے والی ایک اہم ترین اور بڑی خبر جو کہ اتنی ہی امپارڈڈ ہے وہ آپ کے گوشت گزار کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کی دفعہ 124 اے تاظرات پاکستان کو کلدم قرار دے لیا جی ہاں بہت بڑی خبر یہ ہے کیونکہ اسی شک کو سامنے رکھتے ہوئے غلط استعمال کرتے ہوئے گزشتہ تقریباً ایک سال کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر جھوٹے اور لغف قسم کے مقدمات قائم کیے گئے بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے اور ابھی حال ہی میں حسان نیازی کے اوپر بھی بڑی تعداد میں اسی قسم کے پرچے اور مقدمات درز کیے گئے عمران خان کے اوپر بھی اور دیگر قیادت کے اوپر بھی آج یہ خبر کچھ اس طرح سے آئی کہ حکومت کے خلاف تقریر کرنے والوں کے خلاف بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبیس اے تاظرات پاکستان کو کل ادم قرار دے دیا جسٹس شاہد کریم نے سلمان ابو ذر نیازی سمیت دیگر کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا اس طرح سے جسٹس شاہد کریم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا جائے گا ذہن میں رکھئے کہ اس سے پہلے مافیا اور ہینڈرز آل ریڈی جسٹس شاہد کریم کے خلاف بے بنیاد پویگنڈا مہم شروع کر چکے تھے درخواست گزار کے وکیل کے مطابق بغاوت کا قانون اٹھارہ سو ساٹھ میں بنایا گیا جو انگریز دور کی نشانی ہے اور بغاوت کا قانون غلاموں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا کسی کے کہنے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جاتا تھا درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی زارے رائے کا حق دیتا ہے لیکن اب بھی حکمرانوں کے خلاف تقریر کرنے پر دفعہ ایک سو چوبیس اے لگا دی جاتی ہے درخواست گزار سلمان ابو ذر کا کہنا تھا کہ بغاوت کے قانون کو ابھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے حکومت وقت کے خلاف تقریر پر بغاوت کا سیکشن ایک سو چوبیس اے لگانا آزادی زہارے رائے کے خلاف ہے جس پر فیصلہ دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبیس اے تاظرات پاکستان ڈی ایم کی حکومت کے مستقبل کے وہ تمام تر منصوبے بھی ٹھپ ہوتے ہو نظر آ رہے جس کے تحت انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف اسی شک کے تحت جو ہے مقدمات ہیں وہ درج کرنا تھے دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کے اختیارات کو محدود کرنے ان کے اختیارات کو ختم کرنے ان کے اختیارات پر گویا کہ حملہ کرنے کے حوالے سے ایک پروسیجر بل سپریم کورٹ پروسیجر بل قومی اسمبلی سے منظور کروایا گیا تھا وہ آج اس کی منظوری جو ہے وہ سینٹ سے بھی کروائی گئی اور سینٹ سے منظوری کے بعد اب اس معاملے کو بھیجا جا رہا ہے جناب صدر مملکت کو اور اطلاع جہاں کے صدر مملکت کے ساتھ رابطہ بھی کیا گیا ہے سینٹ جلاس میں منظوری کے بعد گزشتہ روز کیونکہ آر فلوی کا صدر ممکت کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پیکٹس اینڈ پروسیجر بل دوزار تئیس پر سپریم کورٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے بل پر دسخط کرنے کا فیصلہ اس وقت کروں گا جب یہ میرے پاس آئے گا میری یہ دعا ہے کہ ججز آپس میں اشتراک پیدا کریں اس میں کیا کیا گیا تھا ون پوائنٹ ایجنڈا اگر آپ کے سامنے رکھیں تو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار اب عالی عدلیہ کے تین سینئر ججز کو منتقل کیا جا رہا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی سے لے کر لیکن اس سے پہلے ہوا کیا دو صوبوں میں پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں الیکشن کے التوا کا کیس تھا جس پر آج بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جسٹس امین نے کیس سننے سے مازد کی لارجر بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا پانچ رکنی لارجر بینچ پہلے سماعت کے لیے آیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موقع پر جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے مازد کر لی انہوں نے گزشتہ روز کے جو فیصلہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس کے تناظر میں یہ سننے سے مازد کی اور انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں میں کیس سننے سے مازد کرتا ہوں جس کے بعد ان کے اس مازد کے بعد بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا کولٹ روم سے چلا گیا اور مازد کرنے کے بعد یہ بینچ تحریل ہو گیا بعد میں پھر تھوڑا وقفہ ہوا تو سپریم کورٹ کے اندر اجلاس ہوا ججز کا جس کے بعد جو عدالتی عملہ تھا اس نے آ کر بتایا کہ آج جسٹس امین الدین کے بغیر یہ جو بینچ ہے اس کے سامنے یہ کیس مقرر کیا جائے گا اور آج صبح ساڑھے گیارہ بجے یہ بینچ آئے گا اور اس کیس کی سماعت کرے گا اور اس کی سماعت آج ہوگی تقریبا ساڑھے گیارہ بجے اور چار رکنی بینچ ہوگا یہ جس میں آپ جسٹس امین الدین جو ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے اپنے ٹویٹ میں اور اسی پریٹ فارم پر جب آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے مختلف سیٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے جس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو تقسیم نظر آتی ہے اس میں کون سے جج جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں تو آج یہ میرے لیے بھی سرپائز تھا جسٹس امین الدین کا یہ فیصلہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آگے چل کر بھی کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہیں جناب اس وقت پندرہ جو ہیں وہ سینئر جج سائبان ہے اور جو سیٹ اے میں نے آپ کے پندرہ جو ہے وہ کل جج سائبان ہے سترہ ججز ہونے چاہیے اور دو جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں ان کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہے سترہ کے وجہے پندرہ ججز ہیں سیٹ اے کے اندر میں نے جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کو رکھا تھا جسٹس عجاز علیہ حسن جسٹس منیب اختر جسٹس مظہر نکوی مظاہر نکوی جسٹس محمد علی مظہر اور سات جسٹس امین الدین لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد جسٹس امین الدین ہمیں سیٹ بی میں نظر آتے ہیں جس سیٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک جسٹس منصور شاہ جسٹس جیہ آفریدی جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس اطر مہناللہ شامل ہیں اور اب اگر ان کے ساتھ جسٹس امین الدین کو بھی شامل کر لیا جائے تو سیٹ بی میں یہ تعداد جو ہے وہ سات بن جاتی ہے اور سیٹ اے کے اندر جو چھے جسٹس تھی ان میں جسٹس امین الدین کو اگر اس سیٹ سے نکالا جائے تو وہاں پر جسٹس کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے لیکن جسٹس شاید وحید جن کا میں فیصلہ ہے کہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ کل جو معاملہ آیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کا اس کے بعد اس معاملے کے اوپر جسٹس شاید جو ہیں جو کہ اس سے پہلے میں نے سیٹ سی کے اندر جو تین جج سائبان رکھے تھے جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن رزوی اور جسٹس شاید وحید جس کو نسبتاً میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں سیٹ سے علیدہ ہے ان کا موقف یا پتا نہیں ہے ابھی ان کا موقف کیا ہوگا آئین اور قانون کے حوالے سے لیکن اب جسٹس شاید کا جو موقف ہے وہ جناب سامنے آ چکا ہے اور جسٹس شاید کا کیونکہ اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا تھا جس میں پانچ صفات پر مشتعل ان کے نوٹ میں یہ کہا گیا کہ بینچز تشکیل دینا چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے اور سپریم کورٹ از خود نوٹس نمبر چار دوزار بائیس میں یہ قرار دے چکا ہے نمبر بھی انہوں نے بتایا کہ اس کا حوالہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ قرار دیا جا چکا ہے کہ چیف جسٹس ہی بینچ بنانے کے اختیار رکھتے ہیں ججز بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں اٹھا سکتے اگر ججز کو بینچ کی تشکیل پر اعتراض تھا تو وہ کیس سننے سے معذرت کر سکتے تھے جسٹس شاید وحید نے کہا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیساء اور جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے از خود نوٹس میں وہ باتیں زیرے بحث لائی گئیں جو ہمارے سامنے ہی نہیں تھی جو اس کیس کا حصہ ہی نہیں تھی اور جسٹس شاید وحید کے اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ بیس اضافی نمبر دینے پر اٹانی جنرل اور پاکستان میڈیکل اینڈنڈل کمیشن پی ایم ڈی سی جواب جمع کرائیں یہ کیس تھا ہوا پر جناب حفاظ قرآن کو بیس نمبر دینے کا جبکہ اس معاملے کا رخ موڑ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے میں اب جسٹس شاید کے اس اختلافی نوٹ کے بعد ان کو اگر سیٹ اے کے اندر شمار کر لیا جائے تو وہاں پر ججز کی تعداد ہو جاتی ہے جناب چھے سیٹ بی کے اندر ہو جاتی ہے جسٹس کی تعداد ساتھ جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ الائن ہے چھے جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال سمیت ان کے ساتھ الائن ہے اور باقی جو دو جج سائبان ہیں ان میں جسٹس عائشہ ملک ہیں اور جسٹس حسن رزوی ہیں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ خاتون چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ کی پہلی مستقبل کی پاکستان کی تاریخ کی مستقبل کی پہلی چیف جسٹس اور حال کی سپریم کورٹ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو پہلی جج ہیں جسٹس عائشہ ملک ان کا ووٹ آگے چل کر انتہائی اہم قرار دیا جا سکتا ہے اگر یہ معاملہ جاتا ہے فل کورٹ کے اندر لیکن فل کورٹ کے معاملے کی طرف جانے سے پہلے عمران خان کا اہم ترین بیان اور اہم ترین ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج جو عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی عمران خان کا جو بیان آیا جو ٹویٹ آیا وہ انتہائی اہم آئین اور قانون کے حوالے سے میں نے بھی اس سے ملتا جھلتا ایک ٹویٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ معاملہ چاہے فل کورٹ بینچ کے اندر جائے یا معاملہ چاہے پانچ رکنی بینچ کے اندر جائے معاملے کی امپارٹس یہ نہیں ہے معاملے کی امپارٹس یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا نوے دنوں کے اندر انتخابات ہونا چاہیے یا نہیں اس کے اوپر پھر میں نے بھی ٹویٹ کیا کہ چاہے فل کورٹ بینچ ہو نو رکنی بینچ ہو سات رکنی ہو پانچ رکنی یا چار رکنی یا کوئی خصوصی بینچ ہو یا سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا معاملہ ہو یا ان کے سامنے کسی قسم کی درخواست دیرے سماعت ہو ان سب سے زیادہ اہم کیا ہے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ بتایا جائے سوال یہ ہے بنیادی نویت کا کہ اگر وقت سے پہلے اسملیاں تحلیل کر دی جائیں تو کیا انتخابات نوے دنوں کے اندر ہوں گے یا نہیں اور اس سے بھی پہلا بنیادی سوال یہ ہے ٹیکنیکل قسم کی چیزوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے کہ کیا وقت سے پہلے اسملیاں توڑی جا سکتی ہیں یا نہیں آئین اور قانون کے مطابق اس بات کا جواب ڈھونڈا جائے کہ کیا آئین اور قانون کے تحت وقت سے پہلے پانچ سال کی مدد جو آئین نے دی اسی آئین نے یہی کہا کہ وقت سے پہلے اسملیاں توڑی جا سکتی ہیں یہی بات چیف جیسس عمرتہ بنیاد صاحب نے بھی کی تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان نے یہ جو اسملیاں پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی وقت سے پہلے تحلیل کی ان کے وزراء اعلیٰ نے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں اگر آپ پہ خیال میں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے تو اس کے خلاف کوئی از خود نوٹس کیوں نہیں ہوا اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں آئی یہ معاملہ سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ کے اندر کیوں نہیں گیا اور اس معاملے کے بعد نگران حکومتیں کیسے بن گئیں الیکشن کمیشن کا جو اختیار کیسے آ گیا اپوزیشن کا اختیار کیسے آ گیا دونوں صوبوں میں اور اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے اندر نہ صرف دونوں صوبوں کی حکومتیں بن گئیں بلکہ اس وقت وہ نگران سیٹ اپ کے طور پر کام کر رہی ہیں تو نگران سیٹ اپ تو اس وقت آتا ہے جب وہاں کی اسمبلی مدت پوری کرے یا پھر وہ تحریل کر دی جائے اور صوبے کے اندر الیکشن کرانا ہو جب کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آیا دونوں صوبوں کے اندر نگران حکومتیں بھی بن گئیں اس کے بعد سپریم کورڈ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو سپریم کورڈ نے یہ واضح طور پر فیصلہ دے دیا کہ اب یہاں پر نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے اس کے بعد پھر تیس اپریل کی تاریخ آگئی پنجاب کے لیے اور اٹھائیس مئی کی تاریخ آگئی جناب خیبر پختون خواہ کے لیے اور اس کے بعد اچانک ایک دن الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے جب یہ شیڈول چل رہا تھا امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیے تھے اور وہاں پر اب ان کی سکروٹری کا عمل جاری تھا اور اپریل کے پہلے ہفتے میں تین چار تاریخ کو امیدواروں کی حتمی فیرش سامنے آیا نہ تھی ان کو انتخابی نشانات الارٹ ہونا تھے اور اس کے نتیجے میں پھر تیس اپریل کو پولنگ ہونا تھی کہ ایک دن اچانک رات گئے جب چاند بھی بڑی دیر سے نظر آیا تو الیکشن کمیشن نے بھی ایک چاند چڑھا دیا اس قسم کا نوٹفیکشن جاری کر کے کہ جناب پنجاب کے اندر الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اور الیکشن آٹھ اکتوبر کو ہوں گے اور تاریخ بھی اپنی مرضی سے دے دی یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس سے پہلے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے یہ موقف اختیار کر چکا کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے کنفیجن تھی کہ صدر دیں گے یا گورنر دیں گے وہ تمام طرح معاملات سپریم کورٹ نے حل کیے لیکن اس کے بات ہوتا کیا ہے الیکشن کمیشن اس پی ڈی ایم حکومت کا آلہ کار بن کر اب ایک ایسی تاریخ دے دیتا ہے جو تاریخ اس پی ڈی ایم حکومت کی خواہش ہے لیکن نہ ہی وہ گورنر پنجاب کی جانب سے سامنے آتی ہے نہ ہی وہ صدر مملکت کی جانب سے سامنے آتی ہے بلکہ وہ سی ٹی بی ٹی ہوتی ہے پاکستان کی وفاقی حکومت پی ڈی ایم مافیا کے ساتھ اور الیکشن کمیشن اور واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ان کو اس کے پیچھے ہینڈرز کی سپورٹ بھی حاصل ہے جن کی جانب سے یہ کہا جا چکا کہ جناب ہم اس آئندہ الیکشن کے لیے جو پنجاب اور کیپی میں آئین اور قانون کے مطابق تیس اپرر اور مئی کے مہینے میں ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے کسی قسم کی جو سکیورٹی ہے وہ نہیں دے سکتے اب یہ معاملہ ہے بڑا کھل کے اور اب اس معاملے کے اوپر جو کیس کی سمات ہے وہ چل رہی تھی اور اس کی سمات کے دوران ہی جس اس قسم کا رویہ پی ڈی ایم حکومت اور مافیا کی جانب سے اختیار کیا گیا اور ایک فوری طور پر ایک قانون سازی رات و رات شروع کر دی گئی چیف جسس عمرتہ بندیال کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے ان پر دباؤ بڑھایا گیا اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جناب ان کو پیغمات پہنچائے جا رہے ہیں کہ وہ استفاہ دے دیں کچھ مخصوص لوگوں سے ٹویٹ بھی کرائے گئے ان کے استفاہ کے حوالے سے لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چیف جسس آف پاکستان اور ان کے ساتھ ساتھ اس بینچ کے اندر شامل جو جسس اجازو لحسن ہیں جسس منیب اختر ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں کسی بھی قسم کا دباؤ پی ڈی ایم کا مافیا کا اور ہینڈرز کا انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے انہوں نے کہ وہ عمران خان کے نہیں وہ عمران خان کی پارٹی کا حصہ نہیں پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ نہیں بلکہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اب اگر عمران خان وہ بات کر رہے ہیں جو آئین پاکستان کے این مطابق ہے تو اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہم تو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کا وہ آئین جس کے اوپر ہم نے حلف اٹھایا اور پاکستان کا وہ آئین جس کے ساتھ پاکستان کی پوری عوام جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے تو جناب یہ ہے تازہ ترین ڈیٹیل اور آج اہم ترین ایکسپیکٹیشن ہے اس سپریم کورٹ آ پاکستان کے چار رکنی بنچ سے اور اس کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں مستقبل میں آئین جمہوریت اور اس حوالے سے فیصلے ہوں گے نئے الیکشن کے حوالے سے فیصلے ہوں گے جو کہ بلا شبہ آئین قانون اور جمہوریت کے مطابق ہوئے تو بہت جلد آپ کو معاملات نئے عام انتخابات کی طرف جاتے ہو نظر آئیں گے جس کے نتیجے میں عمران خان دو تھائی ایک صدق کے ساتھ پاکستان کے نئے وزرعظم بن کے سامنے آئیں گے اپنا وقت خیال لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمان